موسیقی السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ و اصحابہ یا حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات آپ کی سیرتِ طیبہ کے اہم پہلو شمائلِ نبوی شریف کا درس سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے گزشتہ ابواب میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی افعال اعمال کا ذکر ہوا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کیسی رغبت اور کیسی کسرت فرمایا کرتے تھے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں باب باندھا بابو ماجاہ فی عبادتِ رسول اللہ اور اس میں چوبیس احادیث کا ذکر کیا ہے جو کہ مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر مشتمل ہے کہ آپ کے رات کو عبادت کا کیا معمول ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہل قدمی کرنا الغرز ایک ایک سانس لینا ایک ایک لمحہ ایک ایک نکل و حرکت رکنا چلنا یہ سارا کچھ ہی عبادت ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صرف آرام فرمائیں حضور صرف سو جائیں یہ سونا بھی پوری کائنات کے عابدین اس میں انبیاء سے لے کر صحابات پھر اولیاء اکرام کی جملہ اقسام ان کی عبادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے عبادت نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی آئے گا ذکر کہ کیسا عبادت کا اعتمام فرماتے ہیں اگر یہ نہ بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کا رب پہلے ہی فرما چکا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے اے پیارے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے اب یہ ساری فضیلتیں ہیں پھر اسی پر بس نہیں کائنات کا وجود ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے پھر معصوم ان الخطاں ہیں تمام معصوموں کے سردار اس کے باوجود اندازہ کیجئے حضور کی عبادت کا حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ پہلی حدیث امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرمایا کرتے آپ علیہ السلام عبادت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو عالم کیا ہوتا تھا حتی انتفاخت قدماہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے سوج جایا کرتے تھے کیام میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے وہ متورم ہو جاتے تھے فقیلالہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی گئی اور روایتوں میں آتا ہے یہ عرض کرنے والے امیر المومنین متمم الاربعین خلیفت المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے عرض کی آتا تکلفو حاضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اتنا عبادت کا احتمام حتیٰ کہ حاضا وقد غفر اللہ لکا ما تقدم من زمب قوامات آخر جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے آپ کا گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں آپ کے صدقے میں اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت فرمانے کا یہ انداز آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں سے اس اکرام سے نوازا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ شارہین لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا یہ کہنا کہ آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں جبکہ آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دیئے گئے صحابہ اکرام کے علم میں یہ ہی تھا کہ عبادت صرف گناہ بخشوانے کے لئے کی جاتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا جملہ بولا فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ کہ اللہ نے جب مجھے محبوب بنایا اتنی ساری رفعتیں عطا فرمائی تو اب میرا حق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ حضرات محترم یہ ہے مقام عبودیت کی انتہا کہ جب بندہ اپنے مالک اور خالق کی عبادت میں اس قدر رغبت کا احتمام کرے اس کے فاؤں بھی سوچ جائے گا اور مقام کیا ہے جن کو مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے رضا کا وعدہ فرما لیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نراز کرنا پسند نہیں فرماتا اندازہ کیجئے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ حال اچھا پھر اسی طرح آگے اسی مضمون کی اور بھی احادیث کو ذکر کیا ہے ایک روایت حضرت سیدنا سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقالت کانا یناما اول اللیلے سم یقوم فائزہ کانا من السحر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصے میں قیام فرماتے سم یقوم پھر کھڑے رہتے فائزہ کانا من السحر یہاں تک کہ سہری کا وقت ہو جاتا ہے ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا احتمام فرمایا کرتے تھے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بخشے بخشائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں گناہگاروں کی بخشش ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا عبادت کا احتمام فرمائیں اور ہم سے اگر پانچ نمازیں نہ پڑی جائیں فرائز کی ادائیگی ہی کما حق ہو نہ ہو پائے ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کس قدر دور ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں نوافل کی کسرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ یہ حدیث کنسی ہے حضور کا یہ حضور روایت کر رہے اور اللہ تعالی اس کو بیان کر رہا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مقام پہ پہن جاتا ہے میں اسے اپنا مغبوب بنا لیتا ہوں اللہ ہمیں توفیق دے عبادت پر رغبت کی توفیق دے ماہ رمضان کی جو چند گھڑیاں باقی ہیں کچھ ایام باقی ہیں اللہ ہمیں انہی کو غنیمت جانتے ہوئے عبادت کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نمی کریم